بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکر شباز آج میں ایک ڈرنک بتانے جا رہا ہوں جو جوان آدمی ہیں وہ مزید اور جوان ہو جائیں بڑے آدمی بھی جوان ہو جائیں گے اس ڈرنک کے ساتھ افتاری کے ٹیم اور سہری کے ٹیم اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ آپ ایک مہینے کے اندر اندر پہلے سے جوان نظر آئیں گے پہلے سے صحت مند نظر آئیں گے اس ڈرنک کو ضرور یوز کریں اور اس کے ساتھ آپ کی صحت پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی اور آپ کمزور بھی نہیں ہوں گے اور اس ڈرنک کو بنانے کے لیے ہمیں پانچ چیزیں چاہیے ہوں گی اس کو بنانے کے لیے ہم دو گلاس پانی کریں گے دو گلاس ہم نے پانی کے لیے لیے جو چیزیں ہم نے چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں خجوریں بادام سفیر دی چاریں مگز پانچ خجوریں میں نے اس میں ڈال دی آٹھ سے دس بادام کی گریہ آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ سفیر دل اور ایک چمچ چاریں مگز ان کو آپ شام کو بگو دیں بھیگے رہنے دیں ہم نے شام کو ان کو بگو دیا تھا اور اب ہم ان کو گرینڈ کریں گے اگر آپ نے سہری کے ٹیم کرنا ہے تو اسی طرح آپ ان کو پہلے بگو دیں افتاری کے ٹیم بھی اسی طرح آپ پہلے ان کو بگو دیں بعد میں آپ ان کو گرینڈ کریں آپ اس میں جو شوگر کے مریض ہیں پیور ہنی اس میں ڈال کر یوز کریں اور شوگر کے مریض نہیں ہے تو وہ براؤن شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں براؤن شوگر ڈال رہا ہوں آپ اس میں ہنی بھی ڈال سکتے ہو آپ اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہو اب اس کو ہم گرینڈ کریں گے اپنے ساف جتنا آپ میٹھا پینا چاہیں تو اتنی آپ اس میں چینی ڈال دیں شکر ڈال دیں جو آپ چیز آپ کو اچھی رکھتی ہے بغیر میٹھے کے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو میں فیلہ آپ کو یہ پانی میں بنا کر دکھا رہا ہوں کچھ لوگ دودھ پسند نہیں کرتے کچھ لوگ پانی میں پسند کرتے چیزیں آپ دونوں ہی میں اس کو بنا سکتے دودھ میں بھی بنا سکتے ہو اور پانی میں بھی بنا سکتے ہو میں نے تین چمچ اس میں شوگر ایٹر لی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے اس کو ڈال سکتے ہو اب میں اس کو گرینڈ کروں گا جی اب میں نے اس کو گرینڈ کر لیا افتاری اور سہری کے ٹیم یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کمزور نہیں ہوں گے اور صرف آپ کی برقرار رہے گی اس کو ضرور یوز کریں انشاءاللہ آپ کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سہری کے ٹیم اور افتاری کے ٹیم جب آپ کے گھر میں گیسٹ آجئے کچھ مہمان آجئے ان کو بھی بلکہ یہ آپ نہ کر دیں انہیں بھی بہت اچھا لگے گا بچے بستر پر پشاپ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ڈرنک بہت زیادہ فیادہ ماند ہے کیونکہ جو بچے بستر پر پشاپ کرتے ہیں اٹھارہ سال کے انہی سال کے بچے بھی پشاپ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا سوئے ہوئے وہ بستر کے اوپر ہی بشاپ کرتے ہیں اصل وجہ یہ ہوتی کہ جو مسانہ ہوتا ہے وہ مسانے کے پٹھے اس کے کمزور ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ گھر سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے اس کو اور اس کو بلکہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ بشاپ بستر کے اوپر نہیں کر جاتا ہے ان بچے کو بھی یہ ڈرنک آپ لائیں ان کو بھی اس سے بہت زیادہ فیادہ ملے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں بچے کے فیادہ مند ہے چاہی بچہ بڑا ہے چاہی بچہ چھوٹ ہے اسی حساب سے آپ اس کو یہ بنا کر پلائیں انشاءاللہ جو بچے بستر پر پشاپ کرتے ہیں ان کا مسئلہ ہاتھ ہو جائے گا اس ڈرنک کے ساتھ 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 وہ بچوں کی صحت بھی برقرار رہے گی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس کو لائک کریں میرے چینل کو سکرائب کریں میں ملوں گے کون ویڈیو پر ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ